عرفان بھائی جب آپ آئے تھے چھے مہینے پہلے میں نے ڈیڑھ لاکھ سے کام شروع کیا تھا آج ماشی اللہ دس گیارہ لاکھ کا میرا بیزنس ہے کیا بیزنس ہے نا جڑا یہ عام کالوبار نہیں ہے دیکھیں جو چھوٹا ہے اے نوڈ چھاپنہ لی مشین ہے نوڈ چھاپنہ لی مشین دیکھو عرفان بھائی میں ایک کمرے تو شروع کیتی سی الحمدللہ میرے کو پوری بیلڈ لنگے ہر کمرج میرا مال پیار اور ہر کمرج میری مشینہ بھائیانے عرفان بھائی میں تو واقعی مال بناتا تھا گیاں انتے آرڈر نہیں پورا ہو رہیا جویں جویں تاڑی مووی چڑھ دیئے میرے کو تک ٹائم ہی موقع کیا سناب کار جاندہ بھی تک کھانا کھاندہ بھی سو تو زیادہ ہول سیلڈر لگے نہیں میرے کو ان کو میری مدد کرو میرے مشینہ فٹا فٹ دو تین ہور تیار کر کے دو تاکہ میں لیبر ہور لمتے میں اپنا کام شروع کرا بھائی ہے ٹوٹل کاروبار نگتے ایک کرپیہ دی اندھی ادار نہیں ہے جنہا شام مال بکدہ انہیں میرے کو میرے پیسے آجن دے رہے تو مزید عوام کے ریکویسٹ کرنا کارویل لے نہ بیٹھو اگر تاڑی کو تھوڑی انویسٹمنٹ ہے تو فوراں کام شروع کرو اور پیسے کماؤ فانس سائنس والا آپ کی وجہ سے میں آج اس لیول پر پہنچے ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اچھا بزنس بتایا اور آج میں بہت خوش ہوں السلام علیکم کرو بریو میں ہر فانس سائنس والا آج حرونا بعد زاشد بھائی کے پاس آئیوں ماشاءاللہ دوبارہ چھے مہینے کے بعد ان کی پروگرس دیکھیں کہ اب کس لیول پر پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ سو سے زیادہ دکانیں لگائی ہوئی ہیں بول سیلرز کو مال دے رہے ہیں چار ورکر ماشاءاللہ رکھے ہوئے فیکٹری کو اپگریٹ کر دی ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی کامیابی کے ساتھ سیٹ اپ چلا رہے ہیں اور ابھی انہیں سے ملیں گے اور بات چیت کریں گے السلام علیکم راشد بھائی کیا حال ہے خیریت ہے سب ٹھک ٹھک یہ بتائیں کہ چھے مینوں کا سفر کیسا رہا بہت زبردستہ آپ کے مشورے پر چلے ہیں اور بہت اچھے رہیں کم پیسوں میں اچھا کاروبار کیا ہے یہ بتائیں کہ جب شروع کیا تھا تو اس ٹائم کتنے بجٹ سے کیا تھا ہم نے اس وقت کیا تھا ڈیڑھ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے اب ہمارا ماشاءاللہ کاروبار دس لاکھ میں ہے ماشاءاللہ زبردست ہے اچھا یہ بتائیں کہ شروع بھی کر لیا سپلائی کدھر کدھر دے رہے ہیں ہم اس وقت ہول سیلر کو سپلائی دے رہے ہیں ایک سو سے اوپر ہمارے پاس ہول سیلر ہے یہاں سے ہاسرپور سے لے کے منڈی سادھکنج اور پورا دیویزن یعنی کہ ڈسٹرک پوری ہماری مروڑ تک ہم سپلائی دے رہے ہیں ہرون آباد میں بناتے ہیں اور پورے مروڑ تک سپلائی دیتے ہیں باہول آگر میں بھی دیتے ہیں بنچر آباد بھی دے رہے ہیں یعنی کہ پورے ڈسٹرک میں ہم سپلائی دے رہے ہیں اور باہر سے بھی ہمیں آٹر آتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ہم انہیں لوڈ کروا کے بال بھی دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ بناتے کیسے ہیں لولی پوف کیسے بناتے ہیں لولی پوف کو آپ کو پورا طریقہ آپ کو بتا لیتا ہوں یعنی کہ سب سے پہلے آپ یہ جو مکسر ہے مکسر میں کتنا کتنا پانی ڈالتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں یہ مختلف تدار میں بنتا ہے جتنی آپ کے باس لیبر ہے اس سے آپ سے بنا لے آپ کیسے بناتے ہیں دس کلو چینی ڈال لی ہے چار کلو پانی ڈالنا ہے اور دو کلو گلوکوز ڈالنا ہے دو کلو گلوکوز ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے پہلے اس کو گرم کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے دو سو دس یا بیس کی ہیٹ پر اس کو پھر بند کرنا ہے اس کے بعد برنر بند کر دینا ہے یہاں سے نکالیں گے پھر پتیلے میں دسترازی آپ کو پتیلہ ہے اس میں ڈال کے آپ پکا لیں گے میں پکانا ہے ٹمپریچر کتنا ہو جائے گا اس کا دو سو نبوے اسی نبوے تک اس کا کلر فلیور ڈال کے موڈ میں اس طرح سے بھر لیں گے لولی پوف تیار ہوگی اب آجاتے ہیں اس کی بچت کے اوپر یہ جو ایک لولی پوف ہے تیار ہو کے آپ کو کتنے کا پڑتا ہے یہ لولی پوف ہمیں تیار ہو کے دو سبا دو روپے میں بڑتا ہے دو سبا دو روپے میں بڑتا ہے اور بیچتے کی دنے گا آگے ہم بیچتے ہیں ہے اس کے اوپر ہمیں ایک روپیا یا ڈیڑھ روپے بچ جاتا ہے آگے ہول سیلر کو ایک روپیا دو روپس کو بچتے ہیں یعنی کہ پیکٹ میں اس کو پچاس روپے بچ جاتے ہیں اب یہ بتائیں کہ آپ سے تو ہولسیلر رابطہ بھی کرتے ہیں سپلائی بھی کر رہے ہیں ایک پیکٹ میں کتنے لولی پوف ڈالتے ہیں ہم پچاس جاتے ہیں پیکٹ میں بیجتے ہیں ایک پیکٹ میں پچاس ڈائیسو کی سیل نہیں بنتی ہے ڈائیسو اس پانچ روپے والے کی ڈائیسو روپے اس کی سیل ہے اور آپ کتنے کا دیتے ہیں یہ پیکٹ پچاس ہم دے رہے ہیں ہول سیلر کو ایک سو ستر روپے میں ایک سو ستر روپے میں پچاس پیکٹ کالا آپ دے رہے ہیں اچھا وہ کتنے میں بیچتا ہے وہ آگے بیچتا ہے دو سو بیس روپے میں دو سو دس روپے میں جو لے کر جاتا ہے ڈائیس کو کتنے کا بیچتا ہے وہ آگے بیچتا ہے ڈائیسو کا بھی تیس روپے ہول سیلر کو بجھ جاتے ہیں چالیس روپے دکاندر کو بجھ جاتے ہیں ڈائیسو روپے میں بڑا اچھا مقبول منافع ہے اور آپ کوئی ماشاء اللہ اچھے بجھتے ہیں ہمیں بھی بجھ جاتے ہیں چھیک ہیں ابھی اس ٹائم آرڈر کتنے ہیں اس ٹائم جو میں نے آج آرڈر دینا یہ دو ہنڈرڈ پیکٹ کا میں نے آرڈر دینا ہے آپ روپے کس جگہ میں کہتے ہیں یہ کاروبار فلاوپ ہے آپ کیا کہتے ہو ہم کہتے ہیں اس سے اچھا کو کاروبار نہیں ہے اچھا گھر بیٹھے اگر آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے آپ دس لاکھ میں چھے مینے پہنچ سکتے ہو آپ پچاس لاکھ کی کوئی بھی چیز بنا کے آپ نہیں اتنا کمان سکتے جتنا اس میں سے کم بچتا ہے ٹھیک ہے اس علاقے میں میں نے پورا علاقہ پھر ہے لوگ زیادہ تر بھیڑ بکریہ اور اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں گزارہ کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ فیکٹیاں لگانی چاہیے فیکٹیاں لگانی چاہیے روزگار مہیاں ہوگا جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس دو بچے ہیں ہم نے کام کیا ہے دونوں کی روزی چل پڑی ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر سارے یہ سوچیں تو یہ گروبت ختم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کا بھی چل پڑا اور آپ بھی چار لڑکے آپ کے پاس چار ہمارے پاس لڑکے ہیں ٹھیک ہے دو سپلائر ہیں چار بندوں کے ٹیم آپ کے ساتھ ہمارے پاس ٹیم ہے اس ٹائم ماشاء اللہ ہے اور چاروں کے گھر چل رہے ہیں شکر الحمدللہ اور آپ اللہ کا شکر ہے آپ کا بھی اچھا ہمارا بھی ٹھیک ٹھیک ہے جب یہ شروع کیا تھا تو ذہن میں کیا کہتے ہیں شروع میں پہلے دن پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا آپ کے پاس آنا تھا ہم سوچ رہے تھے یہ ہم جا رہے ہیں ہم سے ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر وہ ہمیں ایک بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے کہا سب کچھ ہوگا آپ چلیں گے تو ہوگا اور ہم چلے آپ کے پاس اور پہنچے آپ سے سمان خریدا آپ نے ہم سے تعاون کیا ہم یہاں پہ آئے پھر ہم نے شروع کیا پھر آپ رنوات آئے چھ ماہ پہلے آپ نے چیک کیا آپ کو خوشی محسوس ہوئی اس سے زیادہ ہمیں تھی کیونکہ ہمیں روزگر مل گیا ہم پریشان تھے یا دو ڈائلاغ میں کیا کام کریں گے اگر ہم آپ کے پاس نہ آتے وہ ہم نے دو ڈائلاغ گھر بہتے کھا رہا تھا ہم صحیح ہے تو الحمدللہ آئے ٹھیک ہے آپ سے مال بھی موہ رہے ہیں آپ کو پتا بھی ہے منتلی کتنا بنا لیتے ہیں منتلی الحمدللہ ہم سارے اخراجات کر نکال گئے بچوں کو تنخواہ دے کے ہمیں بھی کوئی لاکھ ڈائلاغ بجھ جاتا ہے ماشاءاللہ اس سے ایک کمرے کی فیکٹری سے ماشاءاللہ وہ تو میں نے دیکھا کام آپ کو اچھا پروڈکشن کر رہے ہیں آپ اچھی سسٹم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ کام تو کام سمجھ کے کریں آپ اس کو فیکٹری سمجھ کے کریں تو آپ کو فیکٹری جتنی ہی بچے تائے بھی اگر آپ سوچیں گے یہ چھوٹا کام ہے تو آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بالکل ٹھیک اچھا یہ ذہن میں آتا ہے یہ دو پانچ روپے والی چیز ہے کیا یہ کاروبار ہے حقیقت کیا ہے اس میں دو چار پانچ روپے سے تو بندہ بڑھتا ہے یہ بچے کھاتے ہیں اب بچے سو روپے تو ملتا نہیں ہے جیسے ہلا چڑھ رہے ہیں ان کو دس ہی ملتے ہیں دس میں دو لولی پوف کھاتے ہیں اور اتنا بڑا لولی پوف کسی کمپنی کا ایسے نہیں آتا پانچ روپے میں راشد بھائی میں ایک فیکٹری کا مالک بننا چاہتا ہوں لیکن چیز سوچتا ہوں یہ دو روپے والی روپے والی کیا اس میں لانچے میں پڑھتا ہے دو دو روپے اکٹھے کروں گا میں یہ کیا سین ہے آپ بچے دیکھیں آپ دو روپے چار پہ نہ دیکھیں اگر آپ ڈیڑھ لاکھ لگا کے ڈیڑھ لاکھ کمارے ہیں تو آپ پچاس لاکھ لاکھیں ڈیڑھ لاکھ بھی کمان سکتے ہیں مہینے میں جب یہ وہ سوچیں گے بھی ڈیڑھ لاکھ لگا کے ڈیڑھ لاکھ ہی کمارے ہیں تو وہ تو سارے کام چھوٹے گئے یہ کام شروع کر دیں گے صحیح ہے یہ چیز ہے چیک ہے اور اگلا کیا پلین ہے اس کے بعد اب یہ تو بات انشاءاللہ آپ سے وہ دیکھ کے آئے تھے آپ کے پاس وہ جیلی والا سسٹم اس کے لابہ آپ نے وہ سر والا سسٹم بتایا تھا یہ ہمارے پاس کافی بڑا حال ہے اس میں میں نے دو کمرے الگ رکھی ہیں اب آپ کے پاس میں نے آنا ہے فارق ٹائم میں تو آپ سے جیلی کا سمان بھی لینا ہے اور سرف کا سمان بھی لینا ہے یعنی کہ آگے فیکٹری بڑھا نہیں ہے فیکٹری بڑھا نہیں ہے رکنا نہیں اب اب انشاءاللہ اوپر بھی ایک سپیشل کمرہ بنوایا ہم نے اس میں کوئی سابن کب کریں گے یعنی کہ انشاءاللہ آپ سے چھ مینے کے اندر اندر نہ چار فیکٹرییں چلائیں گے اسی فیکٹری میں انشاءاللہ 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 اچھا پھر جب لوگ کان شروع کرتے ہیں کچھ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں حمد چھوڑ جاتے ہیں وہ کیوں ایسا ہوتا ہے وہ بے اوقوف ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار ہم نے وہ پچھلی دفعہ ہمیں گاٹا بڑھ گیا برکت اسی میں جو ہاتھ سے محنت کی جائے ہم ہاتھ سے محنت کرتے ہیں شام کو اس میں برکت ہے آپ کسی کو پیسے دیں گے نا تو وہ نقصان میں ہے تو وہ آپ کے چلے جائیں گے بچ کے تو کچھ لوچارانے بچ جائیں گے شام تک پریشاہ نہیں دیں گے پتری شام کو ہمیں حصہ ملنا کے نہیں ملنا آپ یہ کریں انشاءاللہ کبھی گاٹے میں نہیں جائیں گے منافع میں جائیں گے آپ کیسے بیچتے ہیں خود پھر پھر کے بیچتے ہیں پہلے جب جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں خود میں نے مارکٹ کی تھی اب الحمدللہ کے دو سیل میں رکھے ہیں وہ جاتے ہیں ہمیں فون پر آرڈر دیتے ہیں پیشان تک ہم اتنا مات جائیے ہم تیار کرتے ہیں ہم ڈسٹری بیٹر کو بیگ دیتے ہیں وہ ہمیں پیمنٹ بیگ دیتا ہے صحیح ہے جب پہلی ویڈیو بنائی تھی جی جی اس کے بعد کیا ازرٹس آئے اس کے بعد تو بھائی جان آپ پوچھے ہی نا الحمدللہ میرے خیال سے کوئی پائیں دس بندے میں نے بھی آپ کے پاس بیجے تھے کافی بندے آئے تھے کافی بندے آئے تھے کافی فون بھی آپ کو آئے ہوں گے اور بہت رسپونس ملا آپ کے پاس کیا آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کا اس کا ہمیں دکانداروں کا فائدہ ہو گیا لوگوں کو پتا چلا بھی میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے پہلے لوگوں کو ہی پتا تھا جس کے پاس جاتے تھے اس ہی کو پتا چلتا تھا آپ کی ویڈیو کے پاس میری پروڈیکشن ڈبل ہوگی میری سیل ڈبل ہوگی یہ پیدا ہوا ہے یعنی کہ آپ کا بزنس مزید بڑھ گیا اس ویڈیو کی وجہ سے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا رابطہ کیا پھر ہم نے آپ کا ڈریس بتایا اور جو بنا بنایا ہے مال لینا چاہتے تھے وہ آپ نے دوسرا مال لینا چاہتے تھے وہ آپ کے بلکل ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اب بھی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اگر ہول سیل پہ ڈسٹریبیوٹر ریٹ پہ مال چاہیے سپلائی دے دیں گے ہاں سپلائی دیں گے پاکستان سے کہیں بھی وہ کہیں گے پنجاب میں خاص کر پنجاب میں پنجاب سے باہر گاڑیاں نہیں جاتی لگ لگ صبح ہو جاتا ہے تو میں نے رنگی اتنا میں بھی مال بیجا ہے چنی اوڑ بھی میں نے مال بیجا ہے ایسے کر کے جہاں جہاں سے مجھے آتے ہیں وہاں سے ہم گاڑی پہ لکھوا دیتے ہیں ہمارے سائز سے ساری گاڑییں جاتی ہیں اچھا اگر کسی کو مال آپ کا پسند نہیں آتا ریٹ نہیں سمجھ آتا کوالٹی سمجھ نہیں آتی تو منی بیک گرنٹی کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں ہمارا مال لیں اور کسی اچھی فرم کا مال لیں اگر اس سے کوالٹی کم ہے تو ہمیں ہمارا مال واپس گئی تھی بلکل ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں میرا کام ہے جس یہاں پہ جس طرح یہ بھائی آئے ان کے پاس آکے بھڑیو بنا دینا اگر بنا بنایا مال خریدنا ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری پہ ہی پیمنٹ بھیجنی ہے اور اپنی ذمہ داری پہ ہی کام کرنا ہے ہاں اگر آپ نے فیٹری لگانی ہے تب ہمارے ٹریننگ سینٹر ضرور آ سکتے ہیں راشد بھائی کو میں پرسنلی جانتا ہوں یعنی کہ یہ وہ بندے نہیں ہیں جو مارکیلٹ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے بندے وہ کام کر رہے ہیں کتنا بس مجھے پتا ہے یہ کام کر رہے ہیں ٹیم چل رہی ہے پروڈکشن ہو رہی ہے یہ کام کرتے ہیں باقی جو کچھ کرنا ہے آپ نے اس سے ڈسکس کرنی ہے اچھا راشد بھائی اس میں کچھ گروہ کی باتیں ہوگی جو آپ بتانا کو چاہیے خاص بزنس کے اندر اس میں گروہ کی باتیں تو کافی ہیں تو آپ انہیں کہیں جب بسم اللہ پڑھ کے آپ کام شروع کریں انشاءاللہ جب آپ ان کو بتائیں گے نا اس سے سٹیپ بائی سٹیپ وہ خود با خود سمجھ کر جائیں گے اگر آپ کام شروع کریں گے تو آپ کو اگلی بات کا پتہ چلے گا ٹیگ ہے اچھا لوگ گلتی کیا کیا کرتے ہیں اس کام کے اندر گلتی یہ کرتے ہیں وہ پہلے مال بناتے ہیں آکے اچانک ان کا مال خراب ہو جاتا ہے ان سے تیار نہیں ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانا اس سے کیا بتا کا مال لے کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا جب میں نے شروع کیا تھا میرا پہلے دن مجھے لوس ہوا تھا مجھے پتہ نہیں تھا ابھی کتنا مال کیسے بنانا ہے اگلے دن میرے آپ سے میں نے رابطہ کیا آپ نے مجھے گائیڈ کیا پھر میں نے اس طریقے سے بنایا اور اس کے بعد مجھے لوس نہیں ہوا پرافٹ ہی ہوا ہے اگر آپ مشورہ کریں گے بات چیز کریں گے تو آپ کام کریں گے جب آپ کچھ کریں گے تو پھر کیا ہوگا بیچتے کیسے نقد یا ادھار ہم نیٹ بیچ رہے ہیں ٹوٹل کیش اس لیے کہ ہم دوسروں سے ریٹ کم دیتے ہیں اور پرافٹ زیادہ دیتے ہیں اس لیے ہم نیٹ بیچتے ہیں یعنی کہ یہ ادھار پہ نہیں نگت بیچتے ہیں آپ ہمیشہ چیز اچھی بنائیں پرافٹ کم رکھیں آپ کی سیل زیادہ ہوگی اچھا یہ کام سیزنل ہے یا صدا باہر ہے یہ صدا باہر کام ہے جب برزی آپ چلائیں جب برز اس کو روک لیں اس کی کوئی ٹیم پارہ مہین ہے یہ کام ہے یہ دیکھیں یہ لیڈیز بھی کر سکتی ہیں گھر بیٹھے ہیں جو عورتیں ہیں جن کے مرد خامد باہر گئے ہیں یا جن کے نہیں ہیں اگر وہ کام کرنا چاہے ہیں ان سے میرے رابطے بھی ہیں تو ان کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں بھی اگر آپ کا کوئی بھائی یا بیٹا مارکٹ کر سکتا ہے تو آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عورتیں ہیں لیڈیز گھر سے باہر نہیں جا سکتی اس لیے ان کا بھائی بڑا کوئی چھوٹا کوئی بیٹا ہے یا بھائی ہے تو وہ گھر بیٹے خود کیار کر سکتی ہیں اور محلے کی چند عورتیں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اپنا روزگار چلا سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور آخر میں کوئی میسی دینا چاہیں گے میسی یہی ہے جی محنت عظمت ہے تو محنت کریں گے تو فل پالیں گے نہیں دیکھتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے یعنی آپ کہتا ہے کام کرلو KAM کرلو step لے لو step لے لو بیکھے سوچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا step لے گے ایک دھور نقصان میں جائیں گے پر اپنے step لیا ہوگا آپ کو کہیں گے سوچیں گے یا دوبارہ کوئی شاید صحیح ہو جائے تو یہ صحیح ہوگا یا تو یہ صحیح ہوں گا بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں گریلو گیس گریلو بجلی گیس میرے پاس بل کتنا پا جاتے آپ کا بل کوئی نہیں ہے حالانکہ ہم مارے پاس یہاں پر سوئی گیس موجود نہیں ہے پہلے والی جگہ پر ہمارے پر سوئی گیس تھا ہم سلینڈر پر کام کر رہے ہیں اور کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے ایک ہی دفعہ تو وہ ٹیلر بنانا سارا دن کا بن جاتا ہے تمہارا پکانا ہوتا ہے تو پکانے میں میکسیم پندرہ بیس منٹر لگتے ہیں تو آپ ریٹین جتنی گھر میں ایس خرج ہوتی ہے اتنی اس پہ ہوتی ہے بچ جتنا ہی کام ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ڈریکٹی پتی لے میں بلا لو مکسر کی کیا حضر ہوتا ہے نہیں نہیں سب سے پہلے جو آپ کا مال پکڑنا ہے یہ ڈبل ڈیکٹ والی ہڈیاں میں پکے گا مکسر جو بنائے اس میں پکے گا کیونکہ وہ ڈبل ڈیکٹ وہ بھاپ سے تیار ہوتا ہے اگر آپ ڈیریکٹ ہنڈیاں میں پکائیں گے وہ تو جل جائے گا ایک جل جائے گا دوسرا اس میں گیس زیادہ لگی گیس زیادہ لگے گی جہاں وہ پندرہ ملن لگنے وہاں پہ دو گھنڈے لگیں گے گیس آیا ہو گیا آپ اور آپ کا مال خراب ہی ہو سکتا ہے اس کی گرنٹی نہیں ہے جب تک آپ مکسر میں مال تیار نہیں کریں گے اس سے اگلے اب آپ سٹیپنار آپ مکسر میں ہی تیار کریں ہم پہلے مکسر میں کرتے ہیں ایک دبعہ تیار کریں شام تک شام تک کوئی ٹینچن نہیں آپ اتنا مال تیار کر لیں آپ کو بتانا چاہیے بھی میں نے شام تک اتنے مینے لولی بخ بنانے ہیں دس ہزار بنانا ہے پانچ ہزار بنانا ہے اس حساب سے اس کا مٹھیدر تیار کر لیں وہ ڈبل جیکٹ ہے وہ گرم رہتا وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اب جب آپ نے مال تیار کرنا ہے دوبارہ پکانا ہے وال کھولیں مال بھریں پھر پکا لیں وال کھولیں وال بھریں اس حساب تک پکاتے رہیں کوئی ٹینچن نہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی لوگ بنا رہے ہیں کسی کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہے آپ سے وہ رابطہ کریں آپ اسے رابطہ کریں نمبر میں نے آپ کو لے کیا فریم میں ڈائیڈ کر دیں گے فریم میں ڈائیڈ کر دیں گے فریس بلی اللہ ان کا کاروبار چلنا چاہیے ان کو روزی ملنی چاہیے ہماری کوشش ہے بلکل ٹھیک ہے آپ اپنے کام سے خوش ہیں بہت مطمئن ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے آپ میرے پر دوسری دفاعیں ہیں اور میں کر رہا ہوں صحیح ہے صحیح ہے اور مسلسل کر رہا ہوں چھے مہینے سے میں مسلسل یہ کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ ایک دن بھی کھٹا نہیں پڑا میں نے پرانی موٹسیکلیں بیچ کے نئی موٹسیکلیں لے لئی ہیں صحیح ہے جو سیل مینوں کو دیئے ہیں صحیح ہے ان کے لئے میں نے وہ جنگلے بنوا ہے مال سپلائی کرنے سب کچھ اسی میں سے کما کے کی ہے صحیح ہے یہ ماشاءاللہ راشد بھائی تھے کامیابی کی زندہ جاگتی نو بولتی سکوڑی ہیں ٹھیک ہے اور خود کاروبار کر رہے ہیں کامیابی سے کر رہے ہیں اصل میں جس طرح سے آپ درفت اگاتے ہیں نا وقتاً فوقتاً اس کی حفاظت کے لئے جاتے ہیں دیکھنے جاتے ہیں کیر کرنے جاتے ہیں اور جاگر درفت ہارا برا ہو تو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور اگر درفت سوک جائے تو دل جو بجھ جاتا ہے اسی طرح سے جب دوبارہ آ جایا اور ان کو بتایا بھی نہیں اچانک بس بہاول لگ رہے ہیں ٹریننگ دینے نہیں آیا ہوا تھا میں تو اچانک میں نے ان کے گھر ادھر پہنچ کے فون کیا اچانک چھاپا مارا کے آکے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ ٹیم لگی ہوئی ہے کام کر رہے ہیں اور ایک دم جو ان اندر سے دل خوش ہوا کہ شکر الحمدللہ کہ آج سے چھ مہینے پہلے جو ایک چھوٹا سا پودا تھا آج وہ درفت بننے جا رہے ہیں اس کی شاکے بڑی ہو رہی ہیں ہرہ بارہ ہو رہے ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہے ہیں خود کفیل ہو گئے ہیں مزید چار چلے جلنا شروع ہو گئے ان کے وجہ سے اگر آپ بھی گھر بیٹھے سوچتے رہیں گے تو بس صرف سوچتے رہیں گے سٹیپ لے لیں راشد بھائی کی طرح آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں ان یہ الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی اپنے دوست اپنے میزبان الفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات